نمشکار سوریہ کی انگلی اپنے آپ میں کافی سپشٹتہ لیے ہوئے سوریہ کے پرطم پر اُترک پہنچ گئی ہے جو کی ویکتی کو گیان صحیح سمعے پر صحیح ڈیسیجن اچھی بھاشن شکتی پربھاوشالی وانی اور جیون میں دھن کا سہیوگ پردان کرتی ہے لیکن جب اس پرکار کا ایک انیہ کٹ بھی ہاں لگا ہوا آتا تو جیون میں کبھی کبھی گلت نرنیوں کے قارن دھن کا نقصان بھی دیکھا جاتا ہے یہ ہے آپ کی سوریہ کی انگلی اپنے آپ میں سرل اسپشٹ اور بہت اچھی انگلی ہے آپ کی نہ اس میں کوئی توڑ مرود ہے نہ کوئی اس پہ کوئی کٹ ہے یعنی جیون میں یس سمعان پرشدی رہے گی ماں باپ کا سہیوگ ملے گا گھر پریوار کا سہیوگ ملے گا ساتھی ساتھ جیون میں سرکاری کارے کام کاجو میں بھی لاب ملے گا شنی کی انگلی کرم کی انگلی کہلاتی ہے جب انگلی اس پرکار سے سرل اسپشٹ روپ سے کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اسٹھتی جیون میں کارے کے لیے ٹھیک ہے سماجکتہ کے لیے ٹھیک ہے نم نورک کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے سماج موٹ بیڈ کے لیے ٹھیک ہے یعنی وقتی اپنے سویم کے کرم کر کے اپنی چھاپ بنا سکتا ہے یہ آئی آپ کی برسپتی کی انگلی اور برسپتی کی انگلی تھوڑی سی شنی کی طرف جھکا اور اس میں بیچ میں یہاں اس پرکار کا یہ گیپ بھی دیکھا گیا ہے یہ اسٹھتی ہزبین وائف کے بیچ میں تھوڑا سا ویچاریک مدبیت دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ وقتی کو جیون میں خرچ سے سمبندی سمسیاں بھی دیں گی یعنی آمدنی ٹھیک ٹھاک ہوگی لیکن خرچ بھی اس کے پاس لگاتار کسی نہ کسی روپ میں بنا ہی رہتا ہے بودھ کی انگلی بہت اچھی ہے لیکن بودھ کا پرو آپ کا کافی فولا ہوا پرو ہے بودھ کی چھت پھیتر پہ کھڑی ہوئی اس پرکار کی یہ ریکھا ہے یہ دیکھیں یہ بیپاریک ریکھا تو میں اس کو نہیں کہوں گا لیکن ہاں یہ دھن چھتر کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریکھا یہاں پر بنی ہوئی ہے لیکن جب بودھ کا چھتر اس پرکار سے فولا ہوا ہوتا ہے تو یہ سنتان کے لئے اچھا نہیں ہوتا یعنی سنتان سے سمبندیت سہیوگ ٹھیک پرکار سے پرابت نہیں ہو پاتا ہے اور آپ نے مجھ سے سوال بھی پوچھا ہے سنتان سکھ تو وہ مجھ کو یہاں پر ایک ایوریس طور پر دکھا دیتا کوئی بہت بڑیہ نہیں دکھا دیتا جب بودھ کا پروت پھولا ہوا ہوتا تو بیکتی کو اپنے دھن سنچے کرنا چاہیے ساتھ ساتھ دھن کو خرچ کرنے میں تھوڑا دھیار نکھنا چاہیے سورے چھتر پر اٹھنے والی اس پرکار کی ریکھائیں یہ اپنے آپ میں بہتر ریکھائے ہیں جو نیچے سے ٹرینگل بناتی ہو جا رہی ہیں سرکاری کامکاروں سے لاب دلاتی ہیں ساتھ ساتھ آئیے بیکتی سرکاری نوکری میں بھی ہیں اور ابھی ان کی جو عمر ہے وہ باون ورش ہے تو یہ سرکاری کامکاروں سے لاب دلانے والا ایک پروت ہے سورے پروت کو سرکاری ٹینڈر سرکاری کارے سرکاری نوکری ان کے لئے جانا گیا ہے اور جب سورے کی ریکھائیں اس پرکار سے کافی دور تک دکھائی دیتی ہیں تو یہ بھی سمبب ہوتا ہے کبھی کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی پرکار کے سرکاری اپکرمت جڑ کر کام کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں آپ کی شینی چھتر پر گئی ہوئی ریکھائے وی کا چنیاں بنا رہی ہیں یعنی اس کو میں کہہ سکتا ہوں وشنو چن ایشور کی کرپا آپ کے پاس رہے گی اور جب شینی چھتر جو کی کرم کا چھتر اور پیسے کا چھتر بھی کہا گیا ہے اس پر جب اس پرکار کی ریکھا مل جاتی ہیں تو صاف طور پر سرلتہ اس پشتہ دکھا دیتی ہیں کہ ہاں وی ویکتی کو جیون میں کسی بھی ستی میں ہو لیکن دھناگمن ہوتے رہیں گے برسپتی کا چھتر آپ کا اس پر کھڑی ہوئی اس پرکار کی ایک ماتر ریکھائے ہیں یہ دیکھئے چھتر آپ کا ٹھیک ہے سم ہے جیدہ پھولا ہوا نہیں ہے دبا ہوا نہیں ہے جیون میں ویکتی سویم کے بل پر مکان بنا لے گا ساتھ ساتھ آپ نے ہی مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ میں ابھی فلال میں اپنے گھر میں ہوں کیا آپ مجھے اس سے کوئی اچھا گھر مل چکتا ہے دیکھئے آپ کو ابھی اگامی فروری 21 سے لے کے اکٹوبر 2023 کے بیچ میں ایک یوگ آ رہا ہے جمین جائدہ سمبندیت پرپرٹی کا اس کو میں بڑا گھر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں نشیتہ آپ کے جیون میں کچھ نہ کچھ پرپرٹی سمبندیت ہوگا ہو سکتا ہے آپ کوئی بڑی جمین پرچیس کر لیں کوئی فلیٹ لے لیں یا کوئی کچھ بھی پرپرٹی سے ریلیٹیڈ کھرچ کا وہ سمیں ہے اگر وہ سمیں نکل جاتا ہے تو آپ کو آگامی سمیں میں کافی دور تک بھی کوئی اچھے یوگ مجھ کو آپ کے حساب سے نہیں دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ اپنے حساب سے پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا فروری 21 سے لے کے اکٹوبر 23 کے بیچ میں آپ کے پاس ایک اچھا سمیں ہے جس میں آپ ایک اچھا مکان پرابت کر سکتے ہیں ہردے ریکھا اپنے آپ میں سرل اور اس پسٹ ہردے ریکھا ہے بہت اچھی ہردے ریکھا میں اس کو یہ کہوں گا ویکتی صبحاو سے سرل ہے اس پسٹ وقتہ ہے بات کو ادھر ادھر گھوماتا نہیں ہے اچھی وانی کا پیوک کرتا ہے ہردے سے سرل ہے اس پسٹ ہے ساف ہے یہی اپنے آپ میں بہت اچھی بات آج کے سمیں میں ہوتی ہے یعنی ایسے ویکتی کسی کے ساتھ چھل کپٹ نہیں کر سکتے برسپتی چھتر یعنی گیان کے چھتر سے نکلنے والی مشتش ریکھا اس پرکار سے ذرشاتی ہے کہ ویکتی اپنے جیون میں اپنے سوہم کے گیان کے بدھی کے بل پر اپنی مشتش ریکھا کو چمکائے گا اپنے مشتش کو چمکائے گا اور اپنے بھاگیا کو چمکائے گا بہت اچھی بھاگیا ریکھا جو چندر چھتر کی طرف جا رہی ہے جو کی جیون میں اسطحان پریورتن یا مکان پریورتن یا جگہ پریورتن یا دور اسطحان تا جڑو کر ترقی کرنے کے چانس دکھاتی ہے جب برسپتی چھتر سے ریکھا نکلتی ہے تو ویکتی بعد کے سمیں میں ویکتی آدھیاتم سے بھی جڑ جاتا ہے منگل چھتر آپ کا تھوڑا سا فولہ ہوا اور اٹھا ہوا منگل چھتر ہے جب اسپرکار کا منگل چھتر ہوتا ہے تو ویکتی کو جلدبادی سے اور کرود سے بچنا چاہیے نہیں تو وہ سویم کا نقصان یہاں کر سکتا ایک منگل ریکھا یہاں سے نکل کر آپ کی جا کے مشتک شریکھا میں جڑ گئی ہے تو جوش میں ہوش کھونا یا کرود میں آ کر کسی کو کچھ بول دینا ایسا منگل چھتر یہاں پر دکھائی دیتا ہے لیکن ہاں منگل چھتر سے جب اسپرکار کی ریکھائیں نکل کے یہ دیکھئے جب نکلتی ہیں تو ویکتی کو بھومی جمین جائداد بھون ان سے سمبندی سکھ کا لاو ملتا رہتا ہے تو اپنے آپ میں منگل چھتر بہتر ہے ایک یہ منگل چھتر اس پر کسی پرکار کی کوئی ریکھائی نہیں ہے اپنے آپ میں اچھا منگل چھتر ہے نمنا منگل ہے اچھی بات ہے اس پر کوئی خراب ریکھا نہیں ہے اب بات کریں گے ہم آپ کی ایک ویپاریک ریکھا بھی مجھ کے ہاں دیکھتی ہے دیکھیں ایک ہلکی سی ریکھا اس چھتر سے نکلی اور یہ یہاں جا کر اس طرف جا رہی ہے ابھی تو آپ کر رہے ہیں سرکاری نوکری ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہی ریکھا ویپاریک ریکھا بھی کہلاتی ہے یعنی آپ کو خالی تو نہیں بیٹھنے دے گی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہے آپ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پرکار کہ ہو سکتا سرکاری ٹینڈر سے جڑ کر سرکاری کام سے جڑ کر اپنا کوئی سپیشلی کوئی کام کرنا شروع کر دیں ویسا یوگ یہاں بنتا ہے اور آپ کو یہ کام کرنا بھی چاہیے یہ آئیے آپ کی چندر شہدر سے نکلنے والی بھاگ گے ریکھا بھاگ گے ریکھا بلکل سارالس پشپنوے ورش تک بہت ایزی بھاگ گے ریکھا اس کے اوپر بھی دیکھئے تو بھاگ گے ریکھا بشنو چن میں پریورتیت ہوئی ہے یعنی بیکتی جب تک جیے گا تب تک کام کرتا رہے گا بہت آرام سے ایسے لوگ ستر ورش کی عمر تک بھی کام کرتے رہتے ہیں بینا کسی عبرود کے بینا کسی پریشانی کے یہاں پر دو رہو ریکھاؤ کے انڈیکیشن یہاں مجھے بہت بہتر ہے اور یہاں پر دیکھئے ایک بہت اچھا ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا سندھا ٹرینگل یہاں بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں جیون کے لگ بگ لگ بگ چالیس سے لے کے پچپن ورز کے بیچ میں ویکتی نشچت اپنے جیون میں پروپرٹیاں خریدے گا پروپرٹی بنائے گا اب میں بات کرتا ہوں ایک ریکھا ایک منگل شیطر سے نکلنے والی ریکھا اور ایک ریکھا یہ یہاں سے نکلی ہے یہ منگل شیطر سے نکلنے والی ریکھا ہے آیور شیطر سے نکلنے والی ریکھا کو جب اس نے کاٹا ہے یہ جیون کا بڑا پریورتن بھی ہو سکتا ہے یہ پریورتن کہاں دکھائی دیتا یہ پریورتن سمبھوت ہے ایسا لگتا ہے کہ جیون میں 32 سے 36 برش کے بیچ میں کوئی بہت بڑا اسطحان پریورتن آپ کے جیون میں آیا کیونکہ اگر میں آپ کی آیوریخہ کو بھی دیکھوں تو دیکھیں یہ آپ کی آیوریخہ یہاں آئی یہاں سے آکے تھوڑا بریک ہو گئی اس کو میں ایک بڑا اسطحان پریورتن کہا سکتا ہوں 30 سے 35 برش کی عمر میں لیکن اس کے بعد آپ کی آیوریخہ بہت بڑھیا ہے اچھی ہے اور بہت آرام سے 80 برش تک بھی آیوریخہ آپ کی جا رہی ہے اور اس کو اندر سے یہ منگل ریخائیں جو سہاس کی ریخائیں ہوتی ہیں سنجیون ریخائیں ہوتی ہیں آپ کی ریخائوں کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی ستی بنی دیکھی ہے شکر شہتر آپ کا کافی پسٹ ہے جب اتنا زیادہ اُبھرا ہوا پسٹ شہتر ہوتا تو بہت اپنے جیون میں چاہتا کہ میرے پاس کافی اچھے سکھ سبیدھائیں ہو اور اس کے لئے وہ کاسی آتھک پریاس بھی کرتا رہتا شکر شہتر آپ کا اچھا ہے جیون میں سکھ سادن مہیا کراتی ہے بڑی یاد سمبھوت ہے ابھی تو آپ کے ہاتھ میں کوئی بہت دور کی ویدیش یاد نہیں دیکھتی ہے لیکن اگر یہی ریکھا ہیں آگامی سمیہ میں اس پرکار سے گاڑی ہوتی جائیں گی تو یہ آپ کو ایک ویدیش یاد شکشم ہے ایک ریکھا نکلی مڑی بند چھتر سے یہ دیکھ لیکن اس کا بھی آدھار نہیں ہے پور طریقے سے ریکھا آگے نہیں گئی ہے یہ کیتو چھتر کہ جائے تو یہ آپ کو آدھیاتم کے چھتر میں لے جائے گی کیونکہ یہ کیتو چھتر ہے اور آدھیاتم کے لیے جانا جاتا ہے تو آپ کی ہاتھ سبھی ریکھائیں سبھی آپ کو جیبن میں آسکتی ہیں کہ یہ آپ کا ہے یا آپ اپنا بات لو یا سنتان آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر دے بعد میں آپ کے لیے کچھ رہی نہیں جائے اس لیے اپنے لیے سیف کر کے آپ جرور رکھنا یہ میں آپ بتا رہا ہوں اس بات کو تو گھر کے بارے میں میں دیکھنے اس لیے آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر یو چار میں بھی رکھئے گا پیسے کی شتیتی تو میں آپ بتائی دیا جیوان کے انتر تک بھی آپ پیسے خاصی بنی رہے گی شنی کی مہادشا میں بھی چل رہے ہیں راشی سے پانچ گھر میں شنی دیو آنے مہادشا رتن اس والی انگلی میں پہننے کے لئے کہوں گا میں آپ کی جو کنڈلی ہیر آپ کا ہاتھ اس کے ساب دو نگ پہننے کے آپ کو سلا دوں گا اس والی انگلی کے اندر دبل فائر اوپل اور اس والی انگلی کے اندر پن نا یہ دو رتن آپ کے بنتے ہیں اس کے علاوہ کسی رتن کی سلا میں آپ کو نہیں دوں گا یہ آپ کے لئے ایک فیوریبل سٹون ہے تو جو پوزہ بتائیے وہ کیجئے آشا کرتا ہوں میں آپ سبھی سوالوں کو جواب میں نیاز دیوں گے آپ کو نمشکار